نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں دھرم ساس ترار آج ہم آئے میں ہیں ہندو آدھاتمک سیوہ ملہ میں اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کافی کچھ ہندووں کے بارے میں دیکھا مندروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کیسے سناتن کو اپنا سکتا ہے کیسے کیا کاری کر سکتے ہیں سناتن پہ صبح اٹھنے کے فائدے کیا ہیں بھگوان کو پوجہ کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں کیا ویدی ہے ساری چیزیں ہمیں اس میلے میں دیکھنے کو ملی اور اس میں خاص ہمیں ایک چیز دیکھا نہ ملا کہ یوگا چیارے یوگی منیج جی کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے کافی ٹائم سے نوٹیس کیا ہے کہ یہ یوگا میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں منیج جی منیج جی ہم نے کافی دیر سے ہم نوٹ بھی نوٹیس کر رہے تھے آپ کو اور یہاں پہ آئے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے چیز نوٹ کی ہے فائف جی گو گنگا گیتا گائیتری گرو گل اس کا مطلب کیا ہے کیا ہے یہ چیز سورو منگلہ ساناتن دھرم فاؤنڈیشن کی آتما ہے جس پرکار دنیا کی بات کرے تو آج کل فائف جی نیٹورک کی بات ہوتی ہے اور پورا سنسار کہیں نہ کہ جڑا ہوا ہے اس نیٹورکنگ سے نیٹورک سے گوگل کے مادھیم سے اس یہ نیٹورک کبھی کبھی ڈسٹرگ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آؤٹ آف نیٹورک بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک ایسا نیٹورک جو صدیو صدا رہتا ہے وہ دھیان سے جڑ کے اس سے کنیٹ ہو جاتا ہے وہ ہے پرماتما کا شیطر آدھیاتما کا شیطر سویہ سے جگت کلیان کا شیطر اور وہ نیٹورک میں جو ایک بار جو پرویش کر جاتا ہے تو اس کی مہاویر بننے کی بدھ بننے کی کبیر بننے کی میرا بننے کی نانک بننے کی یہ ہاتھرہ شروع ہوتی ہے یہ دھیان ہے بھگوان شیر کو دیکھیں گے تو دھیان میں ہے کشن میرا کو دیکھیں گے تو دھیان میں مدر مسکان ہے میرا کو دیکھیں گے تو پدھ گھنگرو بھاند میرا ناچی رے وہ دھیان کے اندر میرا دنیا کے لیے باوری ہو گئی لیکن پربو کی کی اس ڈائری کے اندر ان کا وشیش استان حنوان کا استان کہ رام جی کے کاج کرانے کو آتر حنوان تو یہ سارا وشیہ جو فائیو جی کا ہے گو گنگا گیتا گایتری گرکل اسی کے اوپر یہ پورا مشن ہے یہ ویزن ہے اس کے اندر سمپون دکت کی کلیان کا بھاہ جب ہے آپ مشن کی بات کر رہے ہیں گرکل کی بات کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا گو گنگا گیتا لیکن دیکھا جائے کہ جس حساب سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں گنگا اتنی پردوشت ہے اس کو ساف کرنے کے لیے کئی یوگیوں نے اپنا جو سمیں دیا کئی مطلب دھیان کیے کھانے ان چھوڑ دیا انہوں نے بٹاستہ کچھ نہیں ہوا اور جیسے گرکل کی بات کرتے ہیں ہم آپ نے گرکل کی میں بھی کہا کہ پہلے کی سمیں میں گرکل ہوا کرتے تھے لیکن دھیرے 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 گرکل ختم سے ہو گئے تو کیسے ان چیزوں کو آپ لوگ واپس سے کریں گے آپ نے پانچ میں سے دو چیزیں کے ابھی پرشن کیا ہے ایک تو اپنے گنگا کے بارے میں کہا دیکھئے گنگا جو آنکھوں سے ڈکھتی ہے وہ گنگا ہے لیکن ایک ہے گنگا باہر کا پردوشن باہر کی گنگا کا پردوشن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کے پردوشن کی ابھی جب یکتی سویم سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے پرکرتی کی پرتی اس میں ماں کا بہاں نہیں رہتا سورے کا وہ پتا کا بہاں نہیں رہتا دھرتی کو ماں نہیں مانتا تو وہ اس کو پراہی مان کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور نیام سے ورودگار کرتا ہے لیکن جب اس کو اپنی ماں کا ہوش آتا ہے کہ یہ میری ماں ہے یہ سورے میرا پتا ہے یہ بہاو جب ساناتن دیتا ہے یہ کشن گیتا کے اندر بہاو دیتا ہے تو یکتی اندر سے کارے کرے یہ جان کی گنگا گیتا کی گنگا جدی اندر چلی جائے تو نشترپ سے پوری وائیو منڈل اور یہ پوری پرکرتی اس شدتہ کو پرابت کر جائے گی اسی کے لیے یہ پرکلپ ہے کہ بہار کی گنگا بھی صدر ہے اس کے لیے شروعات کہاں سے تو اندر کے اندر وہ اندر وہ کارن جو بہار جو دکھ رہا ہے نا یہ سارا اندر کا بھی وقتی ہے اندر سے یہ شچتہ ہے اندر سے پویترتہ ہے تو گیاں کی گنگا کے مادیم سے بچے کیسے اس چیز کو اپنائیں کیسے کریں کیونکہ جس حساب سے بچے اسکول میں جاتے ہیں وہاں تو صرف مارکس اتنے پرسنٹ مارکس لانے پیرنٹس کا بھی یہ دباب رہتا ہے کہ آپ کو اتنے پرسنٹ مارکس لانے تو یہ سب چیزیں دور کافی دور چھوٹی جا رہی ہیں دیکھا جائے بلکل اس 5 جی جو بہار کا نیٹورک اس کے چکڑ کے اندر بچہ اپنے پریوار سے اپنے سماس سے اپنے سویم سے دور ہو گیا ہے اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے وہ اس پرکار سے آوےگ میں دوا میں پربھا میں وہ دیکھ دیکھتے اس کی دشا گلت جا رہی ہے یہ دشا دینے کا کار رہے ساناتن کا ہے گروہ پرمپرہ کا اور یہی گروہ کل کا کار رہے ہے اور اسی کے اوپر کہیں ساناتن دھرم فاؤنڈیشن جتنے بھی دیش میں گروہ کل کا ریسرچ کر رہا ہے پچھلے کچھ پانچ ورشوں میں کم سے کم پندرہ گروہ کل کا ریسرچ کر رہا چاہے وہ رشکیش میں ہو چاہے وہ رشتر میں ہو چاہے وہ کئی جگہ پر میرا جانا پچھلی بار ہوا اس کا ریسرچ کر رہے ہیں اور یہی بہاو کئی نہ کئی ہے کہ یہ جو ڈسکیب ڈائیمنشن ہے جو شکشا کے اندر آدھیات کو نکال دیا گیا جب ویدیشی اکرانتاؤں نے یہاں کرا سب سے پہلے کیا کرا مہکالے نے مہکالے نے بھی جو کرا اس کو ہم کو صدارنا ہوگا ساری چیزیں ایک طرف مہکالے نے بھارت کے ساناتن کو ختم کرنے کے لیے گروہ کل ہو ختم کیا لہجاروں گروہ کل جو تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور یہی ویدیوز یوجنا سے بھارت کو اپنے ساناتن سے توڑنے کے لیے اس سے الگ ہٹانے کے لیے اس کو پاسچا تکی اور جوڑنے کے لیے بہت بڑا ایک شڑینتر جو اس سے میں رچا گیا تھا بھارت دیش گلام ہو گیا گلامی سے آجاد ہو گیا دکھنے کے لیے لیکن واسطہ ہو کہ آج بھی ہم انگریجیت کے گلام ہیں آج بھی ہم سر میڈم اس سے بہار نہیں نکل پا رہے ہیں انکل آنٹی سے بہار نہیں نکل پا رہے ہیں تو یہ بات بہت مولکی ہے اور ہم اسکولوں اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں کالیجوں میں جانا چاہتے ہیں ویشو دیال میں جانا چاہتے ہیں اور یہ پرکلپ کیوال ایک سنگٹھن کا نہیں ہے پرکلپ ہر ہی سناتنی کا ہے آپ سب آمنتری تھے ہیں کہ ہم سا آئیے ملیں اور گروکل پدیتی پر کام کریں جو کی جائپور میں بھی رہتا ہوں جائپور جو شروعات کریں گے آنے والے ایک سال کچھ اسکولوں کو چنا جائے گا وہاں پر یہ سنڈے گروکلوں کا ایک concept پر بھی دیماغ میں ہے آپ سب سے بات چیت کر کے جو کی رویوار کو ایک اسپیشل کلاسے کچھ اسکولوں میں چلیں جہاں پر یہ گروکل کے پر کام ہو جو شکشہ کے اندر skip dimension ہے value education نہیں ہے اس کے اوپر کار رہ کریں یہ کار رہ دیکھتی کا نہیں ہے بہا مجھے تھاکور جی نے دیا ہے لیکن آئیے میں ہر آچارے کو آمنتر کرتا ہوں ہر بدوان کو آمنتر کرتا ہوں جو سناتن پر کام کرنا چاہتا ہے آپ کے چینل کے مادنے سے ان کو آمنتر کرتا ہوں آئیے ہم سب مل کر جو نمبر ہے ہلپ لین کا 930933662 آئیے آپ کو جو بھی اشور نے دیا آئیے ہم گروکل کے لیے گیتا کے لیے گنگا کے لیے گو کے لیے آپ نے ساری باتیں بتائیں گی یہ چیز تو کیسے سٹارٹنگ کیسے کریں گے آپ اس چیز کو اس محیم کو آگے بڑھانے کے لیے کیسے کریں گے کیسے لوگوں میں وہ بھاونہ پیدا کریں گے کہ گروکل سے جھوڑے ہیں کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ سرکاری سکولوں میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ان کو لگتا گیا نہیں ہمارا لیول اس حساب سے نہیں سرکاری سکول میں بھی جائیں گے تو سوڑا لیول کم ہو جائے گا تو اچھے ہائی ایڈیوٹیشن سکول میں جائیں اچھے لیول کے سکول میں جائیں تو اس کو کیسے آپ دھراتل کو بہت اچھی بات ہے آپ نے قریب بہت ایک آپ نے بات کری جو کہ میں نے بھی جب گروکل میں دیکھا تو نائنٹی پرسنٹ گروکل میں نے دیکھے یہاں تو ایک نردھن کے یا ایسکشم طبقہ ہے جہاں پھر اس کو ایسکشم طبقہ ہے جائیں گے پیچھے چھوڑ جائیں گے یہ تمام جو غلط فہمی ہیں ان کو بھی نکالنا پڑے گا اور شتر میں کچھ اچھا بھی کرنا پڑے گا آج ایسے گروکلوں کی آوشکتہ ہے جو دیگیانی ٹیکنالوجی سے یک تو لیکن وہ سناتن سے دھرم سے سنسکار سے سنسکار سے سنسکر بھی لڑا ہو تو آدھونک شکشہ آ کے اندر جو کمی اچھا ہیاں ہیں میکالی کے شکشہ پدیتی کے اندر بھی کچھ اچھا ہیاں ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں آدھونک شکشہ کو ویشو پٹل کے اوپر جو ایک اپ ڈیشن چاہیے بھارت کو سناتن کو ویشو گروہ بننے کے لیے جو اپ ڈیشن چاہیے دھوتی کے ساتھ کے اندر ویجیان بھی ہو ویوے کانند کا ویجیان بھی ہو ان دونوں کو لے کے چلنے کے لیے ہم کو ایسی پرکلپا کرنی پڑے گی ہمارے پیرنٹ چاہتے ہیں کہ بچے ویوے کانند بنے لیکن اس کے لیے کام نہیں ہو رہا میں یہ ہی بتانا چاہوں گا کہ دیش کے اندر شکشہ کے شیطر کو سیوہ کہا جاتا ہے لیکن واسطہ میں یہ اُلٹا ماملہ چل رہا ہے میں بہت کہنا چاہوں گا یہ آرثک شیطر چل رہا ہے جس کے پاس جتنا دھن ہو اس کا بچہ ہو اس کو بڑے سکول میں جائے گا تو شکشہ نشل کو سب کے لیے سمان ہو ایک آئی ایس آفی سرکا ایک نیتا کا بیٹا بھی ایک نردن کے بیٹے کے برابر کی شکشہ لے اس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس بھیڑ کو ختم کرنا پڑے گا اس کے لیے سرکار کو آگے آنا ہوگا اور بہمہ شاہوں کو آگے آنا ہوگا سرکار کا انتجان بھی لمبا نہیں کر سکتے ہیں میں آوان کرنا چاہتا ہوں تمام بہمہ شاہوں سے آئیے ہم سب مل کر گروکولوں کے لیے کارے کریں کیونکہ جہاں گلتی ہوئی تھی میکالنے جن کو کھاڑ فیکا تھا یہ سارا واپس سے بھارت کو وشوگرو بنانا ہے تو ہم کو گروکول شکشہ پددتی ہی اسی پر اوپر آنا پڑے گا یہی سے پرارہم کرنا پڑے گا یہی وہ بیج ہے وہی وہ جو بھارت کا نانندر اور تکشیلہ جو کھڑ جس کے بنیاد پر کھڑے تھے اسی پر آنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ سے پرارہم کر دیا گرست جیون میں رہتے ہوئے آچارے کی بھومکہ کے اندر کہیں نہ کہیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے جو آدھیات میں گروہ ہیں ان سب سے کچھ نہ کوئی سیکھا ہے انہوں نے جو سیکھایا بس اسی کو لے کر میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے ان رشیمونیوں کا بھارت کے سناتن کا بھگوان کے آشرواز سے کر پا رہے ہیں تو یہ نمیت سے سیوہ بھاو اسی کرتا کا بھاو نہرے کر نمیت روپ سے کریں تو مجھے لگتا ہے ایک شروعات ہم نے قدم بڑھایا ہے گرست جیون میں رہتے ہوئے آئیے آپ سب بھی کر سکتے ہیں آئیے ہم سب مل کر اس بھارت کی بہت دھنیواد یوگی منیش جی آپ کا اندر آپ نے بھی سنا ہے کہ یوگی منیش جی کی کیا بھاو ہیں کیسے اس گروہ کل سناتن کو آگے بڑھانے کے لئے دن رات کام کر رہے ہیں اور کیسے یہ دھیرے دھیرے لوگوں سے جڑ کر سرکار کی ہیلپ لے کر بھاما شاہوں کی ہیلپ لے کر گروہ کلوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں یہاں کی جو سکشہ پدھتی ہے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جنتہ جربار سے جڑے رہنے کے لئے بہت بہت دھنے واد آپ سے دکھنا